آج سے لگ بگ ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں ایک بابو جی جو گورنمنٹ اورگنیشن میں کام کر رہے تھے ان کو تھوڑی بی پی کی پرابلم رہتی تھی اور ریٹائرمنٹ کیس پہ چلے آئے وہ تو بی پی کی پرابلم جب ہو رہی تھی تو اسی زمین ڈاکٹر کو چیک اپ بگرہ کر آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو تھوڑی ہارٹ ورڈ کی پرابلم ہے کچھ بلوکیز بگرہ ہو رہا ہے تو انہوں نے بولا کہ پھر ہم کیا کریں تو بولے کہ دیکھئے بلوکیز ہوگا تو بلوکیز کا تو ایک ہی سولوشن ہے کہ جب بلوکیز ایٹی پوسنٹ یا اس سے اوپر ہو جائے تو پھر بائی پاس سرزری کرنی پڑے گی بائی پاس سرزری کے بعد سے بلوکیز ہٹا دیا جاتا ہے پھر لائف بڑھ جاتی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تو پھر لائف کتنی ہو جاتی ہے لائف بڑھ جاتی ہے اچھی کسی لائف بڑھ جاتی ہے دس سال بی سال ایسے آپ جییں گے آرام سے اب بابو جی کے دماغ میں یہ ان کے دماغ کی اوپس تھی یا کسی اور نے کہا یہ پتہ نہیں لیکن بابو جی نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں پچھلے ایک سال میں ریٹائر ہونے والا ہوں اور کمپنی مجھے میڈیکل انسورنس دیتی ہے میڈیکل فیسلیٹیز مجھے دیتی ہے میں اگر کوئی دوائی کھاؤں گا تو بھی انسیورڈ ہوگا یعنی کہ بیل پیمنٹ کمپنی کرے گی اگر میں کوئی آپریشن بھی کراؤں گا تو بیل پیمنٹ کمپنی کرے گی یعنی گورنمنٹ کا خرچے پہ میں یہ سب کچھ کر لوں گا تو بابو جی نے یہ سوچا دیکھیں انسان کی بدھی مطلب کتنی شاتیر بدھی ہے بابو جی نے یہ سوچا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر بلوکیج ہوتا ہے دو چار سال پانچ سال دس سال کے بعد بلوکیج ہوتا ہے تب تو مجھے اپنا پیسہ لگانا پڑے گا ریٹائرمنٹ کے بعد بلوکیج ہوگا تو مجھے اپنا پیسہ لگانا پڑے گا لیکن اگر آج اگر میں آپریشن کرا لوں گا ایک سال کے اندر تو سارا پیسہ سرکار کا لگے گا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب تو کہی رہے ہیں کہ اس کے بعد سے تو آپ کی لائف دس سال بی سال بڑھ جائے گی بابو جی نے کہا کہ بس پورا ابھی ایٹی پسنٹ بلوکیج نہیں ہوا چلو ابھی اپریشن کرا لو وہ بابو جی گئے اور جا کر بھیلور میں ہے بائی پاس سرزری کروالی اپنی مطلب ریٹائرمنٹ کی ایز سکسٹی سکسٹی ٹو کے آس پاس اس سمجھ جا کے بائی پاس سرزری انہوں نے کرا لی کہ گورنمنٹ کے خرچے پہ اور پھر اس کے بعد سے سارا قریب آٹھ یا نو لاکھ روپے ان کے لگے تھے اور وہ لاکھر اس بیل کو دیتے ہیں اور سارا پیسہ ان کو مل گیا تھا یعنی ان کے جیب سے ایک بھی پیسہ نہیں لگا بڑے خوش تھے بابو جی کہ بھائی فری میں میرا علاج بھی ہو گیا میری زندگی بھی بڑھ گئی اور اس کے بعد سے اب میں آرام سے آرام سے زندگی جی ہوں گا لیکن بابو جی کو یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اس آپریشن کے بعد کیا ہوگا اور اس کے بعد آپ کی استطیق کیا ہوگی اس کے بعد سے جس ڈاکٹر نے وہاں آپریشن کیا تھا اس نے یہ کنڈیشن رکھ بھی ہے بابو جی کے سامنے کہ اب آپ کہیں بھی جاؤ گے تو آپ کو ایک کوئی لڑکا اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا جس کی عمر کم سے کم 20-25 سال 30 سال کی ہو ینگ رکھنا پڑے گا کیونکہ کبھی بھی بی پی سوٹ کر سکتا ہے اور کبھی بھی مان لو آپ گیر گئے چاہے کچھ ہوگا ہے تو آپ کے کے لئے اور کیا دوائی ہے کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ آپ کے جیب میں سب رکھا ہوا رہے گا تورنت ہسپیٹل لانا ہوگا سب کچھ کرنا ہوگا تو اس کے لئے ایک اسسٹنٹ آپ کے پاس رہنا چاہیے اب آپریشن کے پہلے ڈاکٹر صاحب نے یہ تو بتایا نہیں تھا ان کو لیکن آپریشن جب وہ اپنے مطلب وہ کہتا ہے نا کہ دل کو پھاڑ خوڑ کے اپنا جب چلے آئے سارا سرزری کروا لیے تب کنڈیشنز اور وہ پیپر والے پورے کنڈیشن شرطیں انہوں نے مجھے دکھائی تھی یہ ساری شرطیں سرطوں کا پیپر انہوں نے دیا تھا کئی کنڈیشنز تھے اس میں جس میں وہ لڑکے کو رکھنا اسسٹنٹ کو رکھنا ہیلپر کو رکھنا ساتھ میں یہ کھانا یہ نہیں کھانا سوکشند جو بچرن کر رہے تھے کہیں بھی چلے گئے بائیک خود سے چلا لیتے تھے اور خود سے گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے آرام سے چلاتے تھے ڈاکٹر نے منع کر دیا اب وہ بابو جی آپریشن کرا کے تو آ گئے ہیں پیسے کا ریمبرسمنٹ ہو گیا یعنی کی کمپنی نے سارے خرچے اپنے پہ لی لیا ان کے پیسے نہیں لگے لیکن صبح سے شام تک کا ایک ڈر دہست اور نیم میں بند گئے بابو جی نیم کی پابندی ایسے ان کے دیماغ میں ڈال دی گئی کہ جو آدمی سچ میں بیمار نہیں تھا وہ صرف اس آپریشن کے بعد یہ سوچنے لگا کہ میں بیمار ہوں اور اس چیز کو اس نے مال لیا کہ میں بیمار ہوں اور ہر قدم میں مجھے کسی نہ کسی سہارے کی یا کسی نہ کسی نیم کے پالن کرنے کی ضرورت ہے اب پرشن یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اس بابو جی کی زندگی کو ڈر سے کون بھر دیا اس بابو جی کی زندگی کو دہست میں رہنے کے لئے ویوش کون کیا اس بابو جی نے خود ہی تو کیا نا خود ہی تو اپنے ڈر کا سمان تیار کر لیا خود ہی تو اپنے کو دہشت میں رکھنے کا انتظام کر لیا لیکن ایسا کیوں کیا صرف پیسے کے خاطر میرا پیسہ نہ لگے یعنی ان کا مائنڈ بھی کمرشیل ہو گیا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ پیسہ ہے تو دل پہ چیرہ لگوا دیں گے دل پہ چاکو چلا دیں گے بھلے بیماری ابھی نہیں ہوئی ہے کچھ بھی کر لیں گے تو یہ پیسہ ہی تو اس کو دہشت میں ڈال رہا ہے اس بابو جی کو پیسہ ہی تو ڈر آ رہا ہے مطلب اس بابو جی کی استیتی آپ دیکھئے کیسی بچیتر مطلب سوچ کے بھی لگتا ہے جیسے کی کوئی مزاق بنا کے رکھتی آپ نے زندگی کو آپ نے ٹرین میں جیسے وہ ٹرین میں جب جاتے تھے نورتھ انڈیا میں رہتے تھے اور ساؤتھ انڈیا جب وہ جاتے تھے ٹرین سفر کرتے تھے تو ٹرین میں جیسے دو دن تین دن کا سفر ہوتا تھا تو ٹرین میں آپ نے کبھی دیکھا کی کوئی سلیپر کلاس میں مچھر دانی لگاتا ہو موسکیٹو نیٹ ٹرین میں مچھر دانی لگاتے تھے وہ مچھر نہ کٹ لے کوئی انفیکشن نہ لگ جائے بیماری نہ ہو جائے اس بات کا ڈر ان کو کسی نے کہہ دیا مچھر بھی کٹے گا ڈینگو ملیریہ ہو جائے گا ہرٹ تو ایسا ہی آپ کا آپریشن والا ہے اتنے انسیکیور ہو گئے انسیکیوریٹی اتنی زیادہ میں نے ایک بار کہا بابو جی آپ یہ سب کرتے ہیں تو کچھ عجیب سا نہیں لگتا تو نہیں میں تو سب کے سامنے مچھر دانی لگاتا ہوں میں نے کہا پہلے بھی مچھر دانی لے کر جاتے تھے کیا تو نہیں جرورت نہیں تھی اب آپ بتائیے اس بابو جی کو کس نے ڈر آیا اور دوسری چیز دوسری کہانی جس ڈاکٹر نے کہا تھا آپریشن ہونے کے بعد تو عمر آپ کی بڑھ جائے گی دس سال بیس سال آرام سے نشجن تو کر زندگی جیئے اس آپریشن کے بعد بابو جی نے موٹر سائیکل چنانا بند کر دیا اکھلے رہنا بند کر دیا کچھ بھی جو کھانا پینا کہیں میتروں کے ساتھ چلے گے کہیں بھی چائے پی لیا کچھ پکوڑے کھا لیا کچھ کر لیا وہ بھی سارا بند ہو گیا اب بابو جی کو یہ بھی دیکھنا پڑا کہ رات میں دن میں یہ بھی حالت ہو گئی اور تو اور آپریشن کے ٹھیک تین سے چار سال میں ہوگی اگلے پانچ سال یا دس سال کے بعد تو ابھی علاج کر لو بات وہی ہے بیٹا فیل نہیں ہوا اسے پہلے اس کی پٹائی کر دو پتہ ہے فیل ہوگا تو یہ کون کر رہا ہے ایک انسان کے جیون کو انسیکیور کون کر رہا ہے یہ آپ کا کمرشل مائنڈ سیٹ جو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ free of cost ٹھیک ہو سکتے ہیں اس چیز کے لیے جس انسان نے medical insurance لے لیا ہے نا وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے لاکھ روپے کا insurance ہے نا وہ سوچتا ہے بس وہ ہے نا اب کیا چھنت operation کرا لیں گے treatment کرا لیں گے company سارا کچھ pay کر دے گی کیونکہ insurance ہے بھائی company pay کرے گی hospital والے لے لیں گے نہ company آپ کو دے گی نہ hospital والے آپ سے لیں گے آپ تو بالکل نشچنت ہو لینا ہے کسی اور کو دینا ہے کسی اور کو آپ کے جیب سے ایک پیسہ نہیں جائے گا مگر آپ کی body تو چلی جائے گی چیڑا فاڑی تو آپ ہی شریر پہ ہوگا نا اکھاڑا تو آپ ہی شریر بنے گا نا تو آپ دیکھئے کہ استطی کیا ہے لوگوں کا دماغ ایسا بنتے جا رہا ہے کہ شریر کٹ جائے شریر پہ سرجری ہو چاکو چھورا چلے وہ چلے گا جیب نہیں کٹ نا چاہیے جیب بچی رہے پیسہ رہے شریر کٹ جاتا ہے آپریشن ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں دوائی کھا لیں کیمیکل سے بھر لیں کوئی بات نہیں جیب کو بچانے کیلئے انسان کسی بھی اسطر پہ جا کے اپنی باڈی کو ختم کرا رہا ہے یہ بھی کمرشیل مائنڈ سیٹ ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے جب کی پیسہ بھی جا رہا ہے اور اس کے ایوز میں جو سائیڈ ایفیکٹ کیا دکھ رہا ہے جب جیسے ہی پتہ چلتا ہے کی بندے کا انسورنس ہے ہیلتھ انسورنس ہے اور اتنے لاکھ روپے کا کلیم یہ بندہ کر سکتا ہے تو دھیرے دھیرے جو علاج ایک دو لاکھ میں ہو سکتا تھا اب آہستے آہستے پتہ چل جاتا ہے کہ بیس لاکھ کا انسورنس ہے تو جب تک بیس لاکھ کا پورا کلیم نہ بن جائے تب تک اس انسان کا علاج چلی رہا ہے اب اس کے لئے ضرورت پڑے تو ایک او دو نہیں تین چار آپ پریشن بھی کر دیتے ہیں اور انت میں سارا کلیم وہ لے لیتے ہیں جو میڈیکل والے ہیں ان کو تو فیدہ ہو گیا اور آدمی ہو جائیں گھر پہ آج آج دن تک انجوائی بھی کریں گے لیکن زیادہ دن تک چلتا نہیں آپ سیمبل سی چیز دیکھئے آپ کے موٹر سائیکل چاہے پچاس ہزار کی موٹر سائیکل چلائیے جب تک انجن نہیں کھولا ہے تب تک گاڑی چلے گی تھوڑا تھکیلی گاڑی چلے گی تھوڑا رکھ چلے گی تھوڑی دیمی چلے گی جس دن انجن کھول گیا اس کے بعد سمجھ لو کہ بار بار میکنک کے پاس جانے کا سمیہ آ گیا کوئی بھی گاڑی کوئی بھی نئی گاڑی پانچ سال تک کے لیے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ گاڑی آپ کی ہے پانچ سال کے بعد اگر انجن کھولا دس سال کے بعد انجن کھولا تو اسی کے بعد سے گاڑی اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کر دی گاڑی نر پر ہو گئی تو یہاں پہ یہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو شریر کا جو پیس اتنا ایکسپورٹ کوئی ہے نہیں اس دھرتی پہ کہ سیم پروڈکٹ میں چھیڑ چھاڑ بھی کر دے اور سیم رہنے دے ایسا صرف بھگوان کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتے لیکن آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ بھگوان نے جو بنائی ہے اور از کو رہنے تو کتنا بھی آٹیفیشل کروگے تو آٹیفیشل آٹیفیشل ہی ہوتا ہے